اسلام علیکم جی میں ہوں مرتضی عدار پاکستان نے اس حوالے سے کیا کیا ہے آپ کو آج کی سٹوری میں بتائیں گے آج کی خبر یہ ہے کہ یو اے ای نے اسرائیل میں متحدہ عرب امرات نے اسرائیل میں آج اپنا پہلا بازابتہ صفیر تائنات کر دیا ہے یعنی متحدہ عرب امرات یو اے ای کا ایک امبیسی ایک دفتر اسرائیل میں موجود ہے کاؤنسلٹ اسرائیل میں موجود ہے اور اسرائیل کی جو دنیا بھر کے اندر ایک ایگزسٹنس ہے اس کو یو اے ای تسلیم کرتا ہے منظور کرتا ہے اور فلسطینیوں کے اوپر بھی قابض ہونا اسرائیلیوں کا یو اے ای قبول کرتا ہے امیر یو اے ای شیخ محمد بن راشد المکتوم نے محمد محمود خلجہ کو آج اپوائنٹ کیا ہے ایمبیسیڈر ٹو اسرائیل یہ آج کی خبر ہے اب اس خبر کے بیچے بہت ساری کہانیاں ہیں اور ان کہانیوں میں سب سے بڑی کہانی یہ ہے کہ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ تمام اسلامی ملک اس کو تسلیم کر لے اگر اسلامی ملک اس کو تسلیم نہیں کرتے تو ظاہر ہے بہت سارا ایک دنیا کا حصہ ہے جو ایسا حصہ جہاں سے اسرائیل کاروبار نہیں کر سکے گا کام نہیں کر سکے گا ایک اس کو بہت بڑا نقصان یہ ہے دوسرا اس کو فائدہ جو نظر آتا ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ جو مسلمان ہیں اس تیریٹری کے اندر جن کو فلسطینی کہا جاتا ہے یہ تمام ممالک جب ہمیں تسلیم کر لیں گے تو فلسطینیوں کا جو مدہ ہے جو ان کا کلیم ہے کہ یہ ان کا ملک ہے وہ وہیں پہ ختم ہو جائے گا تو یہ دو بڑے فائدے ہیں جو اسرائیل چاہتا ہے اور اس کے لئے نتن یاہو جو ان کے وزیراعظم ہیں بڑے عرصے سے کوششیں کر رہی ہیں اور اس کے اندر امریکن لوبی بڑا اہم کردار ادا کر رہی ہے امریکن لوبی میں خصوصا جو ڈانلڈ ٹرمپ ہیں جو گزر چکے ہیں سابق صدر اور ان کے داماد جاریٹ کشنر انہوں نے بہت ہی اہم روڈ پلے کیا یو اے ای نے تو ایمبیسی کھول دی اور یو اے ای نے اپنا سفیر ماں پہ آج پہلا تائنات کر دیا اب اس کے بیچے بہت ساری اور بھی کہانیاں ہیں نسال کے طور پر بہت سارے اور ممالک ہیں جو تسلیم کر چکے ہیں اسرائیل کو جن میں جارڈن ہے بہرین ہے سودان ہے موراکو ہے ترکی ہے یہ وہ ممالک ہیں جو تسلیم کر چکے ہیں اور بہت سارے ہیں جو تسلیم کرنے جا رہے ہیں سعودیرے پہ بڑا زبردر قسم کا پریشر ہے خادمین ہریمین شریفین کے اوپر پریشر یہ ہے کہ آپ بھی اسرائیل کو تسلیم کریں اس حوالے سے آپ نے دیکھا کہ کچھ عرصہ قبل ایک خبر سامنے آئی جس خبر کی سعودیرے پہ نے تو تردید کر دی اور اس خبر کی اسرائیل کے میڈیا نے تصدیق کر دی وہ خبر یہ تھی کہ محمد بن سلمان جو روح رواہ ہیں سعودیرے پہ کے وہ ایک خصوصی تیارے سے پرواز کر کے گئے ہیں اسرائیل میں اور اسرائیل میں جا کے انہوں نے ملاقات کی ہے وہاں کے انٹیلیجنس ایجنسی کے چیف سے اور انہوں نے وہاں جا کے ملاقات کی ہے نیتن یاہو سے ان کے جو پرائم منسٹر ہے ان سے اور اس ملاقات کا مقصد یہ تھا کہ کب کہاں کیسے سعودیرے پہ تسلیم کرے گا اسرائیل کو اور اس سارے معاملے کے اندر بہت ساری سیٹلمنٹس ہوئی بہت سارے ایسے ایکنومک چیزوں پر بات چیت ہوئی ایسی بہت ساری ایکنومک چیزوں کے اوپر ایگریمنٹ ہوا جن چیزوں کے اوپر فوائد دونوں ممالک نے دوسرے سے لینے ہے اب سعودیرب آج تسلیم کر لیتا ہے اسرائیل کو تو یہ بہت ہی زیادہ پریشان کن بات ہوگی تمام مسلم امہ کے لیے جتنے مسلمان ممالک ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ خادمین، حرمین، شریفین کبھی بھی اسرائیلیوں کو یہودیوں کو ان کی حاکمیت کو مسلمانوں فلسطینیوں کے اوپر ان کے تسلط کو کبھی بھی قبول نہیں کریں گے لیکن خبر یہ ہے کہ یہ ان کو قبول کرنا چاہتے ہیں ویسے تو یہ قبول کر چکے ہیں باقی دیگر اسلامی ممالک بھی قبول کر چکے ہیں سعودیرب اب صرف پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے سعودیرب یہ چاہتا ہے کہ پاکستان دنیا کے بڑے ترین اسلامی ممالک میں شمار کیا جاتا ہے اگر پاکستان اس کو تسلیم کر لے تو سعودیرب کے لیے تسلیم کرنا آسان ہوگا سعودیرب کی نظریں پاکستان پر ہیں اور سعودیرب کی پاکستان سے ناراضگی میں بڑی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی تصور کی جاتی ہے کہ پاکستان نے اسرائیل کو لے کے اپنا ہارٹ سٹانس لیا ہوا ہے پاکستان کہتے ہیں کہ بھائی دنیا ادھر کیوں ادھر ہو جائے ہم کسی بسورت اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے اسرائیل جو ہے وہ قابض ہیں اور قابض ہیں فلسطینیوں کے اوپر اور فلسطینیوں کا حق ہے کہ وہ اپنے ملک میں آزاد رہ سکیں جب تک مسئلہ فلسطین حل نہیں ہوتا تب تک ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے اس حوالے سے پرائیم نیسٹر عمران خان بھی سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں فارن منیسٹر شاہمود قریشی بھی سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں اور اس حوالے سے وزید داخلہ بھی سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں یہ تمام سٹیٹمنٹ اگر آپ ایک منٹ کے ڈیس سائٹ پہ کر دیں تو ان میں ایک خبر اور ہے وہ خبر یہ ہے کہ زلفی بخاری صاحب جو معامل خصوصی ہیں وزیراعظم کے ان کے اوپر ایک الزام کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا ایک الزام ہے یا ایک خبر ہے کہ وہ ایک خصوصی تیارے سے خصوصی ملاقات کرنے کے لیے تشریف لے کر گئے اسرائیل میں اور جب وہ اسرائیل میں گئے ان کی ملاقات ہوئی باتشیت ہوئی اس ملاقات اور باتشیت کے اندرے بہت ساری possibilities تھی ہیں جس کو discuss کیا گیا کہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا جو نہیں ہو سکتا اس بارے میں بھی آگاہ کیا گیا اور جو ہو سکتا ہے اس بارے میں بھی آگاہ کیا گیا جو خطرات تھے اسرائیل نے ان سے بھی آگاہ کیا اور جو پاکستان کے لیے چیزیں وہ اچھی کر سکتے ہیں پاکستان پر اپنی نچھاور کر سکتے ہیں اس کے حوالے سے بھی آگاہ کیا گیا لیکن اس کو انہوں نے ڈینائے کیا پاکستان نے کہا جی ایسا کچھ نہیں ہوا پاکستان نے بھی ڈینائے کیا سعودرین نے بھی دنائے کیا لیکن دنیا کے بہت سارے میڈیا اس کو ریپورٹ کر چکے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملاقاتیں ہو چکی ہیں بہرحال پاکستان کے اندر جنرل مشرف کے دور سے اسرائیل سے تعلقات بہتری کے حوالے سے بہت کام ہونا شروع ہو چکا ہے وہ نواز شریف نے بھی کیا وہ زرداری صاحب نے بھی کیا وہ عمران خان کی گورنمنٹ بھی کچھ کر رہی ہے لیکن جو پبلک کے لیے سٹیٹمنٹ ہے جو آپ کے ہمارے یا ہمارے سننے والوں کے لیے جو بیان ہے وہ بیان کچھ اور ہے اور جو حقیقت ہے وہ کچھ اور ہے دنیا کے زیادہ تر اسلامی موالک اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں یو اے ای نے آج اپنا سفارت خانہ کھول کے آج پہلا سفیر بھی بھیج دیا ہے سعودی عرب بھی اس نہیچ بہے گے وہ ان کو تسلیم کر لے اب رہ گیا پیچھے پاکستان پاکستان کا اس پر زور چلتا ہے یا نہیں چلتا یہ آنے والا وقت بتائے گا دو پاکستان کے اندر اس وقت سکول آف تھارڈ یعنی دو نظریہ پائے جاتے ہیں ایک نظریہ یہ ہے کہ کبھی بھی ہم یہودیوں کو ان کے تسلیم نہیں کریں گے وہ فلسطینیوں پر قابض ہیں وہ فلسطینیوں کے در پہ آئے ہیں ان کو یہاں سے جانا ہوگا ان یہودیوں کا خاتمہ ہونا ہوگا ہم ان کو کسی صورت تسلیم نہیں کر سکتے ایسا سوچئے گا بھی نہیں یہ ایک ہے نظریہ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ بھائی آپ اسلام کا پرچار کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں تو جو عرب ریاستیں عرب ممالک ہیں وہ جو خادمین ہرمین شریفین ہیں آخری وہ رہ گئے ہیں اگر سعودی عرب نے بھی تسلیم کر لیا تو پھر آپ کہاں پہ سٹینڈ کریں گے آپ کیا کریں گے باقی ممالک جتنے اسلامی ہیں جس میں ترکی بھی شامل ہے ترکی مروکو سودان بہرین جارڈن یو اے ای اور بھی بہت سارے ممالک ہیں اسلام یہ تو تسلیم کر چکے ہیں تو آپ کو کیا پرابلم ہے پاکستان اگر تسلیم کرے اور تسلیم کر کے آگے بڑے تو پاکستان کو اقتصادی طور پر بہت بہتر ہی ہوگی پاکستان کو دنیا بھر کے اندر جو تعلقات ہیں اس کو بہتر کرنے بھی بہت زیادہ ہیلپ ہوگی دوسرا سکول آف تھارٹ پاکستان نے یہ کہا جاتا ہے اس حوالے سے مزید سٹوریز آئیں گے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ